اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و حافیت سے ہوگا اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ آپ نے ہی پزوامان میں رکھے آج ایک نیو اور خوبصورت رشتے کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حذر ہو چکا ہوں جو اسی ویڈیو میں ان کی سارے ڈیٹیل ان کی سارے کوانٹیکشٹیف بیشٹیف آپ لوگوں سے آگاہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو ان تک دیکھے تاکہ میں ہاف لوگوں کو ان کی بارے میں اچھی طریقے سے سمجھا سکوں تاکہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکے اس سے پہلے تمام بین بائیوں سے گزارش ہے جو ہماری چینلز پر نیو ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کرے اور ساتھ میں گھنٹی کی نشان پر ضرور فرض کرے تاکہ ہماری ہرہانے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی اور بروقت مل سکے تاکہ آپ ان کے ساتھ جل سے جل رابطہ کر سکے جس خواتین نے بھی ہمیں اشتیار دینا ہے تو بھرہ مربانی ہماری واتس اپ نمبر پر ہماری اسٹرگرام ہیڈیو پر ہم سے ضرور آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی اشتیار لگانے کی قابل تھی تو اسی چینلز پر آپ کی اشتیار اسی طریقے سے لگ جائے گا جس سے تمام خواتین کا اشتیار لگتے ہیں جس کا کوئی چارچس کوئی پیس نہیں ہوگا کیونکہ الحمدللہ ہم یہاں جو کام کرتے ہیں پی سبیل اللہ کرتے ہیں ہم کو اللہ نے آپ نے ہی بہت سارے دیا ہوا ہے یہاں پر میرا کوئی کسی سے علالج نہیں صرف اللہ رضا کے لئے یہاں کام کرتا ہوں ابھی سے نہیں یہ تقریباً میں کئی آٹھ نو سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں تو تمام اس خواتین سے گزارشیں بلکل آپ ہم سے رابطہ کریں مزید آفلوں کا ٹیم نہیں لینا چاہتا ہوں ہمارا پا جو رشتہ موجود ہے یہ چبیس سالہ ایک خاتون ہے جو اکھاڑا شہر سے تعلق رکھتی ہے تو ان کو ایک اچھا اور نیک مخلص انسان کی ضرورت ہے لیکن ایک زندگی ان کی خراب ہو چکی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ دوبارہ میری زندگی خراب نہیں ہونا چاہیے لیکن مجھے ایک ایسا انسان چاہیے کہ تاکہ زندگی براہ میں سارا دے سکے اور ساتھ دے سکے تاکہ میری زندگی اچھا اور خوبصورت سے گزر جائے کیونکہ ان کی پہلے زندگی جو تھا وہ ایک نشہی شخص سے ہوئی تھی ان کا کہنا ہے کہ دکھایا کوئی اور بھائی لیکن رشتہ کسی اور کیلئے تھا جب شادی ہوئی پتہ چلا کہ وہ خود نفشے میں مبتلا تھا تو اسی طرح کرتے کرتے تین سال میں نے گزاری ہے تین سال کے بعد سوچا میں نے زندگی گزارنا کافی مشکل تھا ان کا کہنا ہے کہ پھر اسے میں نے کوٹ کی ذریعے اسے طلاق لی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ مجھے اب ایک نیک اور مخلص انسان چاہیے کہ تاکہ میرا زندگی بگر نہ سکے یاد رہے مرد ازرات پہلے میں یہاں پہ اور خواتین کی یہاں کونٹیک نمبر سکرین پہ لگاتا تھا لیکن اب مشکل ہے اس لئے وہ مشکل ہے کہ نہیں لگا سکتا ہوں کہ بہت سارے سے خواتین ہوتے کہ وہ واقعیقت میں مجبوری کی تعد میڈیا پر آتی ہے تو بہت سارے سے مرد ازرات ہیں جو ہونے غلط کمینس اور غلط رابطہ کرتے ہیں تو اسی طرح خواتین بھی اپنی زندگی اور اپنی بیوسی سے بیزار ہو جاتی ہے تو لیہذا میں ہر خواتین سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی رشتے آئیں گے اور ہمارے اسٹرگرام ہائیڈی فر ہماری وارس اپ پر ہماری ایمیل پر یا ویڈیو کی نیچے جو بھی کمنٹس ہوگا تو وہ میں آپ کو سینٹ کر دوں گا تو انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہماری کونٹیک نمبر پر ہماری جی میل آئیڈی فر ہماری اسٹرگرام ہائیڈی فر ہماری وارس اپ نمبر پر ویڈیو کی نیچے کمنٹس کسی بھی طریقے سے آپ ہم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم آپ کی علپ اور آپ کی مدد ضرور کریں گے اور اب امیدی جی اجازت آپ نے بہت بہت سارے خیال رکھے اللہ نے کیبان